اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب پلکل خریت سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں پلکل خستہ اور مزدار سی اس جلیبی کی ریسپی ہلوائی سٹائل جلیبی کی ریسپی اب گھر پر آپ نے کیسے تیار کرنی ہے کمپلیٹ ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بیٹر بنانے کا طریقہ پلس اس کی ہم نے چاشنی کیسے تیار کرنی ہے ساری کے سارے سٹیپس آج آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو سکے اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیوز کونٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک مہان جائے چلیں جی جلیبی کا سب سے پہلے ہم بیٹر تیار کرتے ہیں بیٹر تیار کرنے کے لئے یہاں پر مجھے چاہیے ایک کپ میدہ ایک پہلی ہے میں نے مئیمنٹ کے لئے رکھی ہے ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے آدھی چمچ مجھے یہاں پر بیکنگ پاورڈر کی چاہیے دو چمچ میں نے یہاں پر دہی لے لی ہے دہی روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے بس یہ ہیں جس کے ٹوٹل انگریڈینٹس اب یہ دیکھے تھوڑا سا چمچ پر دہی لگ گیا اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ساف کروں گے یہاں پر میں نے صرف ایک گلاس پانی لیا ہے اسی میں سے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر تو میں نے چمچ کو ساف کیا ہے اور اب میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کر دوں گے لیکن میں نے ابھی آدھا گلاس بھی پانی ایڈ نہیں کیا میں ساست اس کو پکس کروں گی ہم نے اس کا جو بیٹر ہے وہ کیسے ریڈی کرنا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اس کو ہم نے گاڑا نہیں تیار کرنا نہ ہی بہت رنی کرنا ہے ہم نے اس کو ایوریج ریڈی کرنا ہے اب ایوریج کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بس ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے میں نے ویڈیو کو تیز کر دیا ہے تاکہ آپ کو سارے سٹپس دکھا سوکر مجھے کٹ نہ کرنی پڑے اب یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو ڈالتے جانا ہے میں نے چمچ اٹھا لیا اس سے ساری گھٹلیاں بلکل ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں گھٹلی فری اگہ ہم نے بڑے آپ نے بغاق Kohar سے دیکھنی ہے میں نے پہلے کہا تو برہ برتن لے لیا ہے CHANGAR کے لئے ایک گلاس میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہے اور ایک گلاس اور دو چمچ چینی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اب میرےزیری رمائے یہ نوٹ کر لیں ایک گلاس پانی ہے ایک گلاس چینی پلس دو چمچ اور چینی میں نے ایڈ کئی ہیں دو میریجی پلائی لے رہی ہے کھول کر اس کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ذائقے کے لیے خوشبو کے لیے بہترین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر لیمن لے لینا ہے میرے پاس اب جو لیمن ہے وہ فریزر میں فریز پڑا ہوا تھا تو میں نے یہ دو تین ٹکڑیاں چھوٹی توڑی ہیں اور میں نے یہی ایڈ کر دی ہیں ویسے آپ نے دو چمچ اس میں لیمن جوس کے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہو گیا ہے میرے پاس برطن بڑا مجھے برطن یہاں پر کرنا ہے چینج یہ لیں جی میں نے چھوٹا برطن کر لیا تاکہ کیونکہ جتنا چھوٹا برطن ہوگا نا اتنی چاشنی گہری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جتنی چاشنی گہری ہوگی اتنی جلی بھی اس کے اندر اچھی سے ڈپ ہوگی تو میں نے یہاں پر فرانک پین لے لیا ہے اور میں اب یہاں پر چینی کو سب سے پہلے کر لوں گی ملٹ اور ہم تیار کر لیں گے اس کی ایک تار کی چاشنی یہ دیکھیں تھوڑی در میں نے اس کو پکایا ہے اور یہ دیکھیں اس کی ایک تار کی چاشنی تیار ہو گئی ہے یہ اب ریڈی ہے اب چلتے ہیں بیٹر کے طرف جو کہ تھوڑی در کے لیے ریسٹ پر تھا اور یہ دیکھ لیں ایک تواہ پھر سے میں نے اس کے اندر اسی ہینڈ بیٹر سے تھوڑا سا میں نے مکس کر لیا ہے اب ایک دفع پھر آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھاتے ہو تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کی اب ہم نے جلیبی کو بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے جی ہلوائی والی جلیبی بنانے کے لیے اب ہر گھر میں تو ہی نا وہ جلیبیو والا ہلوائیوں والا کپڑا موجود ہوتا تو گھر میں سی کوئی چیز کی ہم نے جگار لگانی ہے تو میرے پاس یہاں پر جو پائپنگ بیگ ہے وہ موجود ہے اگر آپ پاس یہ نہیں ہے تو آپ آم جو تھیلے شاپر آتے ہیں اب اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں چھوٹا سو ہول کر کے تو میرے پاس یہ دیکھیں رائٹنگ والا ایک نوزل پڑا ہوا تھا میں نے وہ لے لیا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو پائپنگ بیگ کے اندر ڈال دیا اور اب میں نے گلاس لیا ہے جس کے اندر میں اس پائپنگ بیگ کو یہ دیکھیں رکھوں گی اور بیٹر میں اس کے اندر پلٹا دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹر آپ دیکھیں بیٹر کی کنسسٹنسی چیک کریں ٹھیک ہے یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے بیٹر کی آپ کی میں نے اس کو نیٹ کر لیا یہاں سے آئل ہمارا گرم ہونے رکھا ہوا ہے وہ گرم ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ریڈی ہو گیا میں نے بہت بھرا نہیں اس کو اب یہ دیکھیں اب مجھے جتنی موٹائی چاہیے میں نے اس کو اگر سے کٹ لگا دیں اگر آپ چاہیں تو نوزل نہ بھی استعمال کریں سیف آپ پائپنگ بیگ لے لیں اس میں جو بھی ہے نا بیٹر اس کو آپ ایٹ کر لیں اور آگے سے اس کی کٹنگ کر دیں اب یہ دیکھیں آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جو جلیبی ہے وہ ہم نے میڈیم ٹی لو فلیم پر فرائی کرنی ہے اب میں پروفیشنل جلیبی تو نہیں بناتی لیکن یہ کہ کوشش کروں گی کہ اس کی کوئی ڈھنکی شیپ بنا سکو اب یہ دیکھیں میں نے اس کو سرکل بنانا اس کا شروع کر دیا ہے آپ نے بس یہ کوشش کر دیا ہے کہ جب آپ جلیبی بنا رہے ہیں تو ایک لیئر جو ہے وہ دوسری لیئر کے ساتھ چپکے نہیں اس میں تھوڑا سا سپیس ہوگا میں دکھاتی ہوں ابھی کتنا سپیس ہو تاکہ اچھے سے پھول جائے اس شیپ اس کی صحیح ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک لیئر کا دوسری لکست گیپ ہے ایک تو پکے گی بھی اچھی اور اس میں شیرہ بھی مزے سے جذب ہوگا اور اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا اب دیکھیں میں نے ایک اور جلیبی اس طرح سے بنائی ہے اچھا جب کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے میڈیم پر لو فلیم پر ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ تقریباً مجھے کوئی پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں میڈیم پر لو فلیم پر خستہ ہو جاتی جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تیار ہو گئی ہے بس میں اب یہاں سے اس کو نکالوں گی یہ دیکھیں اس کا کلر آپ یہاں سے نکالوں گی اور میں اس کو شیرے میں بعد میں ڈپ کر دوں گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ بس یوں بناتے جائیں اور شیرے میں ڈپ کرتے جائیں شیرے میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین سے چار سیکنڈ کے لیے بس آپ نے رکھنا ہے زیادہ دری شیرے میں نہیں رکھنا ہے دیکھیں میں نے شیرے میں اس کو ڈپ کیا ایک پہلے میں جو فرائے ہو گئی ہے اس کو میں نے نکالا میں نے ڈپ کیا شیرے کے اندر میرے حساب سے ابھی برطن جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ شاید میں نے اس کے سرکلز جلیبی کے بالپڑڑے بنا دی ہیں اب یہ دیکھیں اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے اٹھا لیے شیرہ اتنا ہونا چاہیے کہ اچھے سے جلیبی اس میں ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے اور اب میں اس کو یہ دیکھیں اس پہ نکال لوں گے تاکہ تھوڑا سا شیرہ اس کا نکل جائے یہ نزدیک سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ جلیبی جو ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے بس اب آپ نے اسی طرح ساری ہمیں یہاں پر نا یہ لمبی والی جلیبی ہاں پر ٹرائے کر رہی ہوں بھی اسے جوڑنا چاہیے تاکہ پھر وہ ایک لمبا سا نا وہ بن جائے اب یہ دیکھیں میری ایک سائیڈ کھول گئی ساری سو اب وہی بات ہم پروفیشنل ہلوائی تو ہیں نہیں لیکن یہ کہ جلیبی کمازہ تو لینا ہے گھر میں تیار کر کے اتنی سستی اور اچھی جلیبی گھر میں جب تیار ہو رہی تو کیوں نہ ہم اس کو انجوائے کرنے باس آپ نے سارے سٹیپ سازیٹس فالو کرنے ہیں تاکہ آپ اس جلیبی کو انجوائے کر سکیں اب یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو میں نے بنا دیا ہے اب تھوڑ در بعد جب یہ پکنی شروع ہوگی فورن اس کی سائیڈ نہیں پلٹنی تھوڑ در بعد جب یہ پکنی شروع ہوگی تو اس کی سائیڈ پلٹ دیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے یہاں پر جو نئے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹے چینل کو سبسکرائب کر دیں پہل ایکن پر کلک کریں تاکہ ایسی تمام زبردست ویڈیوز آپ تک پہنچتی نہیں آگیا فیل نہیں ہونگی آپ کی دیکھیں کتنی زبردست جلیبی تیار ہوگی ہے نظیق سے دیکھیں سو فائنلی 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 ہماری ہلوائی جیسی جیلیبی کھر میں تیار ہوگئی ہے سوڑ دست اور مزدر جلیبی بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ نے اس سالے ٹپس کو اس جس فولو کرنا ہے یقین جانی ہے آپ بھی گھر میں جلیبی بنا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت کم وقت میں بہت زبردست اور مزدر جلیبی یہ تیار ہوئی ہے اب یہ کتنی خستہ تیار ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک رنگ اٹھایا اور میں اب آپ اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جب میں اس کو توڑ رہی ہوں تو جو چاشنی ہو دیکھیں ایک تاری ہے دیکھیں ایک تار بن رہی ہے چاشنی کی یہ زبردست تیار ہوئی ہے میں آپ کو اور دکھا دیتی ہوں تو یہ تھی آج کی جلیبی یہ ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جلیبی کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور ہمیں کمر سیکشن میں بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی یہاں پر آپ سے لوگی میں اجازت اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ